پانچ سو سال بعد آیودھیا میں ٹوٹے گی ایک قسم پانچ سو سال بعد سوری ونشی ٹھاکور پہنیں گے پگڑی بابر کی سینہ سے ہارنے کے بعد لیا تھا سنکل اب پانچ سو سال بعد پورا ہونے جا رہا ہے وہی سنکل بات سال پندرہ سو اٹھائیس کی ہے مغل بادشاہ بابر کا ایک سینہ پتی میر باقی آیودھیا میں ایک مسجد بنوا رہا تھا اس کے لیے اس نے رامکوٹ یعنی رام کے قلعے کو چنا یہاں پہلے سے بھگوان رام کا مندر تھا جسے میر باقی نے تڑوا دیا سرائے راسی گاؤں کے ٹھاکور گجراج سنگھ کو یہ بات کھائے جا رہی تھی انہوں نے نبے ہزار شطریوں کو اکٹھا کیا اور میر باقی کی سینہ سے لڑنے نکل گئے دونوں سینہوں میں دس دن تک سبردست یدھ چلا اسی ہزار سوری ونشی مارے گئے اس لڑائی میں ٹھاکوروں کی ہار ہوئی یدھار کر تھاکور گجراج سنگھ گاؤں لوٹے تو انہیں محلاؤں نے خوب دیکھا رہا سوری ونشیوں کی شان مانی جانے والی پگڑی کی اور اشارہ کر کہا جب تم لوگ مندر نہیں بچا پائے تو یہ پگڑی کسی کام کی نہیں ہے اسے اتار کر پھینک دو تب تھاکوروں نے سوگند لی کہ جب تک رام لالا کا مندر نہیں بن جاتا پگڑی نہیں پہنے گے کبھی سر نہیں ڈھکیں گے پانچ سو سال پید گئے سوروانچی ٹھاکوروں کے ایک سو چھبیس گاؤں میں کسی نے پگڑی نہیں پہنے نمازکار میں ہوں سنجیف چوہان تو ابھی جو ہم نے آپ کو قصہ سنایا اس پر ایک قوید جیراج نے لکھا سرائے راسی گاؤں کے سوروانچی ٹھاکوروں کی آٹھ پیڑیاں اس کہانی کو سنتے اور اپنے پرخوں کی سوگند کو نبھاتے ہوئے گزر گئیں اب نومی پیڑی رام مندر بنتے دیکھ رہی ہے انہیں خوشی ہے کہ اب ان کے پوروجوں کی قسم پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے یہی خوشی سوروانچی ٹھاکوروں کے ایک سو چھبیس گاؤں میں ہے ان گاؤں میں پانچ سو سال سے بیٹیوں کی شادیوں میں بھی منڈپ نہیں چھایا جاتا لڑکے دولہ بن کر بھی پگڑی نہیں پہنتے نہ ہی کوئی چمڑے کے جوتے پہنتا ہے اور نہ ہی شان دکھانے والا کوئی بھی کام ہوتا ہے ایودیاں سے پندرہ کلومیٹر دور سراراسی گاؤں میں بڑے اتصاب کی تیاریاں چل رہی ہیں 22 جنوری کو پردھان منتری موڈی رام لالا کی پران پرتشتہ کریں گے تب گاؤں میں 1100 سوری ونشی ٹھاکر اپنی زندگی میں پہلی بار پگڑی پہنیں گے مہلائیں گھی کے دیپک جلائیں گے سراراسی گاؤں میں 90 گھر سوری ونشی ٹھاکروں کے ہیں جو خود کو شری رام کا ونشج مانتے ہیں یہ خوشی رام مندر بننے کی تو ہے ہی 500 سال پرانی ایک قسم پوری ہونے کی بھی ہے وہی قسم جس کا ہم نے شروعات پر ذکر دیا تھا ہمارا اتحاس یہا ہے 500 برس پہلے موڈل ساسک جب ہمارے ایودھیا پر اتکرمڈ کی تو اس سمیں بھگوان رام مریادہ پرشوتم ان کی جنمستان کو توڑ کر کے وہاں پر ایک مسجد کا سوروپ دیا سوروپ میں ہمارے جو پوروز تھے بابا گجراج شنگ میں انہیں کی بانساولی کے ان کے ناتی پوتا ہے انہوں نے مغلوں کے ساتھ نیرنطر لڑائے لڑتے لڑتے اپنے پرانوں کی آہوتی دے دیا اور آہوتی دینے کے بعد ہمارا جو سورجبنسی پریوار ہے بھگوان رام رگو کا پریوار ہے انہوں نے شنکل پھلیا کہ نہ تو میں چھاتا لگاؤں گا نہ تو میں پگڑی باندھوں گا نہ تو پیر میں اپنے چٹی ڈالوں گا اس کا مول سورو پیا تھا کہ جب ہمارے آراد بھگوان رام ہی اپنے اسٹھان سے بیمک ہو چکے ہیں وہ بھی دھوپ میں ہیں سردی میں ہیں گرمی میں ہیں نیرنطر پروہن کر رہے ہیں تو ہم ہی اس کی محل میں اور اچھے پوشاگ میں کیسے رہ سکتے ہیں اس چیز کو ہم لوگوں نے تیاغ دیا سرائرہ سی گاؤں کی کل آبادی آٹھ ہزار ہے یہ رام مندر سے چودہ کوش میں پھیلے گاؤں میں سب سے بڑا گاؤں ہیں یہاں پرشوں کے ساتھ ساتھ محلائیں بھی سر نہیں ڈھکنے کی قسم کا پالن کرتی ہیں گاؤں میں کوئی نئی بہو آتی ہے تو اسے پورا گھونگٹ نہیں کرنے دیا جاتا ہے اس کے پیچھے محلائوں کی مانتہ ہے کہ جب تک رام للا کا چھتر نہیں سر جاتا وہ بھی پورا سر نہیں ڈھکیں گے گاؤں کے ہی شخص نے بتایا کہ سوری ونشیوں کے پریوار آیودیا کے آسپاس چودہ کوش میں پھیلے ہوئے ہیں ان گاؤں کے لوگ اب بھی پانچ سو سال پرانی اپنی پرتگیا کا پالن کرتے ہیں کتنی بھی گرمی ہو سردی ہو یہاں کوئی سر نہیں ڈھکتا سرائے راسی کے ہر گھر میں کار سیوکوں کی کوئی نہ کوئی کہانی یہاں رہنے والے بتاتے ہیں کہ رام مندیر آندولن کے لیے دیش بھر سے کار سیوہ کے لیے لوگ آیودیا پہنچ رہے تھے ان کے کھانے رہنے کا انتظام گاؤں والے ہی کرتے تھے سرائے راسی اس وقت ہات سپاٹ بنا ہوا تھا پولیس کی سب سے زیادہ گاڑیاں اسی گاؤں میں گشت لگاتے تھے یہاں کے لوگوں کو ہر راستہ معلوم تھا جن کے ذریعے آیودیا سے پولیس کی نظروں میں آئے بینا بھاگا جا سکتا تھا تو اب جب رام بھگوان رام کا بھوے مندر بننے جا رہا ہے اور بھگوان اپنے گھر واپسی کرنے والے ہیں تو اس سے سرائے راسی گاؤں میں ایک خوشی کی لہر ہے گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ بائیس جنوری کی تاریخ ہمارے لیے کسی تیوہار سے کم نہیں ہے ہم لوگ خود کو قسمت والا مانتے ہیں کیونکہ ہماری پیڑھی رام للا کا مندر بنتے دیکھ رہی ہے ہمارے زندہ رہتے نو پیڑھیوں سے چلی آ رہی قسم پوری ہونے والی ہے اب ہم سال میں ایک نہیں بلکہ دو بار دیپاوالی منائیں گے جب بھگوان رام کا بھدو اور دیو مندر ماننی مودی جی پردان مندری ماننی یوگی جی اتر پردیش کی مکھ مندری ان کے کرکملوں اور سہیوگ کی دوارہ جو پران پرتشت بھی ہوا اور اس کا سلانیاش بھی ان کے دوارہ بھی ہوا تھا اس میں جب وہ بیراجمان کریں گے تو ہم ہی اپنے ہرسو اول لاس کے ساتھ ناچتے گاچتے دیپوسو کے ساتھ اس دن جو ہے اپنے آپ کو بہت ہی بھاگی سالی سمجھیں گے کہ بھگوان آج اپنے مندر میں بیراجمان ہوئے ہمارے پوربجوں کا جو سنکل پتھا وہ بھی پورا ہوا ہم بھی چھاتا پگڑی اور اپنے پیر میں چٹی ڈال کر اس دن سے اپنی خوشیوں کا نرباہن کریں گے وہ بھگوان رام کی پرت اپنے مستق کو نت مستق کر کے ان کی پیروں میں اپنے شیس کو جھکا کر ان کو ارپیت کریں گے آپ کو بتا دیں کہ رام مندر ادھ گھاٹر میں اب بس کچھ دن باقی ہیں لیکن آیودھیا کی ہر گاؤں میں ابھی سے اتصو منائے جا رہے ہیں جگہ جگہ رامائن اور سندر کانڈ کا پارٹ چل رہا ہے لوگ شری رام کے بھجن گا رہے ہیں خوشیہ منا رہے ہیں یہاں رہنے والے سمپند گھروں کے لوگ مندر بننے سے پہلے وشال بھنڈارہ کر رہے ہیں سرائی راسی گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ سرائی راسی کے گائتری مندر میں گیارہ سو سوری ونشیوں کو پگڑی دھارن کرانے کی رسم کا کشتری سماج پورے ریت ریواز سے پالن کرے گا گاؤں گاؤں جا کر پگڑیاں باتی جائیں گی پانچ سو سال بعد ٹوٹ رہی اس پرتگیا سے ہر گاؤں والا بہت خوش ہے رام مندر میں رام لالا کے وراجتے ہی مہلائیں دن میں سندر کانڈ اور رامائن کی چوپائیوں کا پارٹ کریں گی اور رات میں دیپ دان اتصف کیا جائے گا سبھی ایک سو چھپیس گاؤں میں گھی کے دیپک جلائے جائیں گے